موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عزین العبدین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سج بات مردہ صاحب کے ساتھ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے مردہ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم ناظرین کرام آپ نے جو موضوعات دیکھے ہیں اس میں سے ہم ایک ایڈیشن موضوعات کر رہے ہیں اضافہ کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کی جو ائر فورس ہے اس کو انتہائی قدر کی نکاح سے دیکھتے ہیں یہ واحد فورس ہے بہریہ بھی جنہوں نے ہمیں کبھی بھی ہمیں رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے ان کے لیے ائر فورس میں ہمیں جو پیسٹ کے اندر جو فخر دیا اور جو ستائیس فروری دوہزار انیس کو دیا وہ اتنا قابل قدر ہے کہ جتنا بھی ہم ان کو سلام کریں وہ کم ہے تو یہ کوئی اگر غلطی سے کوئی بات اگر چلی جاتی ہے تو وہ ممکن ہے کہ ہمارے نوٹس میں اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے کوئی بات چلی گئی ہو لیکن ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جتنا فخر اللہ کے شکر ہے کہ ہم نے ہماری فضائیہ نے جس طرح سے ہمیں خوش رکھا ہے پورے پاکستان کو اور جتنے ہمارے فخر کے جو منار تھے جو جو بھی انڈیا کے حوالے سے ہیں یا کہیں بھی ہیں ہمیں کوئی شکایت ان سے کبھی نہیں رہی حد تو یہ ہے کہ جب ائرماشر رحیم تھے اور اس پاکستان ٹوٹا تو میں واحد آدمی تھا سیویلین جس نے ان سے فون پر بات کی اور ان سے درخواست کی ائرماشر رحیم صاحب سے کہ آپ مداخذ کریں اور آپ مہربانی کریں ہم پاکستان کو بچائیں تو وہ بہت ہمبل آدمی تھے لیکن پھر مجھے بالم ہوا کہ جو برگیڈے صاحب تھے جنہوں نے بعد میں مجبور کیا اور محس کے اندر ہوا ان کے اندر ائرماشر صاحب کی بھی اس میں ہماری شامل تھی تو اس حوالے سے بھی ہم ان کے شکل گزار رہے ہیں کہ وہ پھر دوسرے بات جب آئی تو ہمارے جو مجاہید انور صاحب تھے اور انہوں نے جیسے میں نے مباربات خط لکھا انہوں نے مجھے خط مجھے خط مجھے خط کا جواب دیا اور اللہ کے پر اتنا بھروسہ انہوں نے کیا اسی طرح سے ہم سنتو صاحب کو بھی بہت زیادہ مباربات پیش کرتے ہیں اور ہم ان کو اگر کوئی آدمی چھوٹی موٹی غلطی بھی کر لے تو ان کے لئے معافی ہے اس لحاظ سے جب بہت سے باتیں ایک زمانے میں جب ایک کیو خان کے بارے بہت زیادہ کیے تو ہم ان کے حق میں ایک سو سو آرٹیکل لکھے تھے ہم نے کہا بھی اگر آپ انہوں نے کتنا پیسے کھا لی ہوں گے جو الزام لگایا تھے تو ہم نے کہا اتنے پیسے ہم اس کو دگنے پیسے اور بھی دے تھے ہیں تو اسی طرح سے ہم ائر مارشل کے لئے جو بھی ہماری فضائیہ ہے اس کو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارے لئے فخر کا مینار ہے اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جتنا بھی ہمارے پاس اگر جتنے بھی نشان ہیں جو ہم دے سکتے ہوں تو ہم ان کو دے دیں گے ہماری طرف سے تو یہ ایک تحفیت ہے جو ہم ائر فورس کے لئے اپنے جذبات رکھتے ہیں اور وہ کوئی دلشک نہیں ہم ان کے نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہو گئی ہے تو ہم اس کی معذرت خواہیں کیونکہ ہم نے ہمارا خیال یہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے فضائیہ پر جاری بات ہم تو بہت دل و جان سے ہماری فضائیہ پر ہم فدا ہیں اب آگے چلے زیان صاحب آجہ وزیرالہ پنجاب آجہ وزیرالہ پنجاب کے لئے جو فیصلہ ہوا ہے وہ بڑا جلچس ویک ایک قسم کا ہماری عدالتوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کے درمیان میں انہیں جو بجائے اس کے کہ وہ فیصلہ اپنا سکت دیں انہیں کوئی کوشش کا ایک قسم کا انہوں نے درگاہ سے بنایا اور ایک قسم کا جو ہوتا ہے وہ کہا مسالیت کی کوشش مسالیت کی کوشش کی تو قابل ستائش ہے اور یہ بات اچھی ہے کہ ان لوگوں کو کم سے کم یہ سیاستدانوں کو یہ سکار نہ شروع کر دیا ہے عدلیہ نے کہ بھئی فیصلہ آپس میں کر لو ہمارے پاس کیوں آتے ہو تم لو تو وزیرالہ پنجاب کے لئے انہوں نے کہا کہ سترہ جولائی کو کوالیکشن ہو جائے گا اور پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کی جو تھی عدلیہ حفظہ پر اعتماد کیا اور پرویز اگرچہ پریشان ہوئے کیونکہ پرویز علائی تو محمود رشید کے کہنے پر راضی ہو گئے تھے اس بات پر لیکن ان کا جو وکیل ہے بابا روان وہ راضی نہیں تھے تو برحال آپ پارلیمنٹ کے فیصلے پر فیصلے پر عدلیہ پارلیمنٹ کے فیصلے جو ہے عدلیہ میں ہوتے ہیں اب یہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ جب آپ نے فیصلہ دیا تھا وہ عمران خان کو ہٹانے کا وہ اس پر آپ کو آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے وہ فیصلہ آپ کی آپ کا سوالی نشان پر کھڑا ہے کہ آپ نے مداخلت کر دی ہے اس کے اندر تو اب بہرحال آپ کا مردی ہے کیونکہ آپ جا جائیں آپ کو اللہ کی ہاں جواب دینا ہے وہ آپ جواب دیتے رہے گا اور آپ کے سپریم کورٹ کے پاس ہے جواب آپ ہی لے گا اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے تو اس کا حساب کتاب آپ کو دینا پڑے گا اللہ کے ہاں اور بڑا سخت کڑا حساب ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو چھوٹا بڑا چھوٹ دی جائے گا جب عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے تو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ میں کس طرح سے آپ تو بہت کڑا ہے آپ سے حساب لے گا پھر یا جس نے بھی کیا تو اب یہ اچھا ہو گیا کہ عوام لڑائی میں نہیں جائیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ پورا معاشرہ تقسیم ہو گیا تقسیم ہو گیا ہے تمام لڑائیاں کے بڑھ بہت بڑھ گئی ہیں اب دیکھیں نا کہ آپ وہاں پر تو آپ سو موٹو ایکشن نہیں لے رہے ہیں کہ جہاں پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے اب بتائیے کہ ایک آدمی جس کی سترہ ہزاروں پر تنخواہ ہے یہ اٹھاروں میں تہزار تنخواہ ہے جو ایک جو بچارہ جو گارڈ ہے یا ایک بچارہ ہمارا پیون ہے وہ بھی موٹو سائگر رکھتا ہے وہ کیا کرے گا اب وہ کراچی جیسے شہر کا آپ کریں جہاں بھی نوکری ملتی ہے فرس کلیز اس کو ایک رہتا ہے ایک کنارے پر اس کو ڈیفینز میں نوکری ملی دوسرے کنارے پر کیسے آئے گا وہ وہ غریب آدمی آئے گا وہ اپنے موٹو سائگر پر آتا ہے اب کیسے آئے گا بتائیے اب وہ پیدل آئے گا تو اس کو رات کو چلے گا پہنچے گا اور دن کو جائے گا اور رات کو چلے گا دن کو پہنچے گا پھر اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں روا وہ بیگے بچے کو کیسے دیکھ بال کرے گا تو اس میں تو آپ کو موٹر ایشنل لیتے نہیں ہیں بھئی ان کو کہیں کہ کیسے آپ نے پیسے بڑھا رہے ہیں آئے میں یہ الیک بحث ہے کہ بھئی اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ بھئی ہم جو ہے وہ میں جانتا ہوں باتوں کو لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں چیف جسی صاحب کہ اس میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اب مطلب ہے آئی ایم ایف کا زور تھا اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے دیوالیاں ہونے جا رہے تھے تو سارے جو فیصلے ہیں یہ آپ عمران نہیں کر رہا تھا تو ان سے آپ نے کروا لیے اچھا جی کروا لیے سارے اچھے کام ان سے میں ان کو ایک جملہ تو یہ کہہ ستا ہوں گندے کام کروا لیے ایک جملہ یہ کہہ ستا ہوں کہ بھئی آپ پاکستان کی اچھائی کے لیے بقا کے لیے پاکستان کی بچانے کے لیے آپ نے اچھے کام کروا لیے عبام کی نظر میں تو گندے کام ہی ہے جو کام یہ کر رہے ہیں اور وہ سارے کام عمران نہیں کر رہا تھا تو یہ ان سے کروا لیے آپ نے ان کو آپ فارغ کر دیا یہ بلکل دیکھیں دنیا بنیازی طور پر خود آپ فیصلہ کریں کہ جب پاکستان بناتا تو پاکستان کیسے چلا تھا ہم جرمنی کو ادھار دیتے تھے ہم نے چین کو ادھار دیا ہم نے دنیا بھر کو اس زمانے کے اندر بھی امریکہ تک کو ہم نے مدد دی ایک زمانہ یہ تھا عجیب بات ہے وہ چاہے دس روپے ہوں لیکن ہم نے امریکہ کی مدد دی تو آپ وہ یاد کریں جمیل الدین آلی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اگر آپ یاد کریں تو جمیل آقاق صاحب ہم وہاں پر ایک چھوٹے نیشنل بینک کے اندر وہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس وہ اٹریچ کرنے کے لیے جو آلپین ہوتی ہے وہ موجود نہیں تھی تو کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہے سنڈے کے دن چھٹی پر سائیکل پر جاتے تھے اور بابول کے جو کاٹے ہوتے تھے وہ لاکر پھر اپنے پیپروں کو جوڑتے تھے تو ایسے ملک چلتا ہے یوں نہیں ہوتا ہے کہ صاحب آپ کا کافرہ جا رہا ہے میں چیف آوارد میں اسطاف ہو یا چیف آوارد میں دوسرے جتنے بھی چیف ہوں مطلب ہے کافرہ پر کافرہ چل رہا ہے ہم اس بات پہ اعتراض ہیں کہ دیکھئے اب ہمیں تو بڑا تعجب ہوا ہے کہ صاحب یہ امران ریاض صاحب ہے ان کے بعد بلوٹ پھول گاڑی ہے بھئی یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک انکر کے پاس اچھا ٹھیک ہے دنیا کے اندر کوئی آدمی تمہیں جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میانہ روی اختیار کرو سادگی اختیار کرو تو کیوں آپ اتنی بڑے کافلے کو لے کے ساتھ پھر پھٹتے ہیں آپ کی زندگی اتنے خطرے پر ہیں ہم تو صاحب مرز لڑتے ہیں لڑتے ہیں دو تحریکوں سے ہمیں جنگ لڑی ہیں ایک جیہ سین سے لڑی ہیں ایک جیہ ہلتاوہ سین سے لڑی ہیں ہمیں تو اللہ نے بچا کے رکھا ابھی تک بھائی اس سے زیادہ ہو کیا ہو سکتا تو ہم یہ بات آپ سے ہی کرنا چاہتے ہیں جو اللہ پہ بھرہوسہ کرو اللہ پہ بھرہوسہ کرنا نہیں بھرہوسہ کرنا شرک میں شامل ہوتا ہے تو اس میں آپ کو شامل نہیں ہونے چاہیے آپ کی اتنے بڑے کافلے کو اپنے ساتھ رکھنے کے بجائے ایک دو آدمی کافی ہے بس آپ کی مفاظت کے لیے جی سارے میں ان کو نہیں کر رہی یہ تو خیر بڑے لوگ ہیں چیف جسٹس ہوا چیف آدمی اسٹاف ہوا ٹھیک ہے یہ ہمارے ملک کے چیف آدمی اسٹاف ہوا ایڈمیریل ہو گیا بہریہ کی بھی ہم تعریف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آخری وقت میں جس وقت ہماری اس پاکستان ٹوٹا تھا اس کے باوجود بھی ان کا ایک جہاز گیا وہاں سمان اتار گیا میں نے اس کی شٹاگان کی بندرگاہ پر اور گولیاں برس نہیں تھی اس کے باوجود بھی ایک شاعر ہے تو اس نے جو بہت بڑے ان کے اوپر بڑا لکھا ہے کہ کتنی زبدیس بہریہ ہماری ہے تو بہریہ کے بھی ہم تعریف کرتے ہیں تیسری بات ہم پہ آ جائے اب بریک کے لیے کہ آ جائے رہا ہے بریک کے بعد آئے گے تو یہ پیٹرولی مسلمات پر یہ جو اضافہ ہے نا اس پہ عوام کے کچھ ردیعمل ہے تو وہ ہم سنوانا آئیں گے اپنے ناظرین کو ناظرین مقصدہ وقفہ ہے وقفہ کے بعد آتے ہیں ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں میرے صاحب یہ جو پیٹرول والا معاملہ ہے دیکھیں اس کا ایمپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ دوا سے لے کے اور غزہ تک بھائی شہر میں اتنا استراب ہے زہن صاحب کراچی میں میں لاہور کی بھی بھی بات سمجھتا ہوں دیکھیں جس دن بھی کراچی ہو گیا ایک تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں جڑ رہی آپس میں اچھی بات ہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بلالیا ہے فارو ستار کو اچھا کیا ہے کیونکہ تھوڑا بہت تو اقل منتو ہے نا ان کے مقابلے میں جی تو فارو ستار کو دعوت دے دیئے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو دعوت دے دیں تو اور ان کو دیں دیکھیں ایک بات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے آثر ہیں تم لوگ نہیں ہو ہم تو اسی تحریک کے آثر ہیں پھر بعد میں اگر ایم آئی سی سے اس کو لے گئی ہے تو ہم کیا کہیں اس کو برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی لے گئی ہیں میں نے آئی سائی کو الگ ضرورت تھی اپنی کے بھائی وہاں پر یہاں پر بائی فرکریشن کریں گے تو لیکن اگر آپ کا اتحاد نہیں ہوا کراچی کے شہریوں کا تو پھر آپ کیسے بنیں گے تو آپ ایک جملہ میں نے اختر جو تھے مزیزی صاحب جو کہ الطاہ حسین کے استاد تھے انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا کہ مرزا صاحب جب یہ لوگ اپنے دانشوروں کی اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے تو ان کا حال برائی ہونا ہے ابھی فرکسی طور پر تو انہوں نے جو کیا تھا پیپل پارٹی سے معایدہ تو ان کے گلے میں پڑ گیا لیکن ان کو تھوڑا سہارا ضرور ملا ہے کہ جو ان کے دوبتی ساگتی وہ بڑ گئی ان کو دو وہ مل گئے میں سینٹرل کی اور ویسٹ کی ان کو وہ مل گئی ہے کیا کہلاتا ہے ڈی سیزیا کیا کہلاتے ہیں آج کل جی وہ ان کو جو مل گئی ہیں تو اس سے ان کو تھوڑا بہت فائدہ ہو گیا ہے پیسے ویسے کما لیں گے یہ لوگ تو لیکن ایدر وائز دیرہ ایدر میٹھر ساتھ تو اور اور ہم بہرحال ایک دانہ آدمی میں موجود ہے وہ جو ان کا ہمارا وزیر قانون تھا ایدر وائز لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو اس کو دارہ کو وسیع کرنا چاہیے اور فروغ نصیب صاحب تو کیا کر سکتے ہیں وہ فروغ نصیب ایک قانونی تو آدمی ہے ان کے پاس تو کوئی آدمی نہیں تھا نا فروغ نصیب لیکن وہ آمیر خان کو کیسے کنٹرول کریں گے آمیر خان صاحب چونگی آمیر خان کے کوئی ایسی تھی نہیں ہے نا فروغ نصیب بھئی اس کا رابطہ جس طرح سے ہمارا رابطہ تھا یعنی تمام سیکٹر سے اس سے فروغ نصیب رابطہ ہے ان کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بچیفہ بارمی صاحب کا مقدمہ لڑا اس نے تو وہ اس کی عزت کرے گا یا نہیں کرے گا تو وہ اصل میں تو جو کچھ بھی ان کی سوداکاری کرا رہا ہے وہ تو وہ کرا رہا ہے وہ پھر میٹنگ کیے اس نے جا کر میٹنگ کرنے کے بعد میں پھر آپ شہباز شریف نے اس کو بلایا بلاوالکورن کو کہ بھئی ان کے ساتھ انصاف کرو نہیں تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ آدمی نکل جائیں گے تو ہم تو ہماری ترکمت گر جائے گی تو وہ بات آگئی میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دے سیدھے ٹائم کہ آپ فروغ نصیب ہو یا آپ کوئی آدمی ہو آپ سیدھے سیدھے یہ کہیں کہ ہمیں سندھ کی وزارہ دالے چاہیے بس اور ہم نہیں تو آپ شہباز شریف کو ہم گرا دیں گے سندھ کی وزارہ دے دیں گے بھئی نہیں پھر کیسے معایدہ ہوتا ہے تو مشکل نہیں نہیں تو پھر جب سوال یہ ہے کہ جب نہیں تو آپ شہر کے اندر شہر کے اندر مزارے شروع کر دو دیکھو کیا ہوتا منٹ لگے گا ابھی تو ان کا حضر ہے ابھی تک تو یوریٹی نہیں ہے نا یعنی کراچی کے اندر تو ایک تو یہ کہ یہ جو مادر عظم کی بات چھوڑ دو ختم ہوئی بات یہ آپ کا جو یہ سسٹم تھا یہ فیل ہو گیا ابھی جب جو علتہ حسین نے حرکت کی اس کے بعد میں آپ پورے کراچی کو اپنے ساتھ ملا لو میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو واقع ہوا تھا یہ بچے کا جو جو اس کو قتل کیا تھا ان لوگوں نے جوکیوں نے جو نازم جوکیوں کو مارا تھا میں نے کہا اس کو کراچی کا بنا لو کیس بنا لو لیکن ان میں اتنے سمجھ کہاں تھی کہ وہ سارے سارے اب اگر آپ کراچی کے علاوہ اگر آپ اندورین سندھ کی حالت دیکھیں زین صاحب بہت بری حالت ہے پیول پارٹی نے جو ظلم اور بربیت کر رکھی اندورین سندھ سندھیوں کے ساتھ میں اس سارے وڑی رشائز پر چھائی ہوئی ہیں اور آپ کے پاس اتنے مواقع ہیں جو بھی دانشمند لوگ ہیں کراچی کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اب نہیں رہے سارے لٹھ باز ہیں یا بندوق باز ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے بھائی نہیں ہیں بھائی وہ بھی غریب آدمی ہیں ان کے ساتھ آپ ملو دیکھو کتنی بڑی پارٹی بن جائیں گی پیول پارٹی جھانکتی دے جائیں گی سب آدمی انتدار کر رہے ہیں کسی مسیح کا اندورین سندھ بھی اور کراچی میں بھی تو کوئی اب ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں ہم دوسرہ آپ کو مشروع دے سکتے ہیں ہم تھیوری دے سکتے ہیں جو ہمیں ابھی دے نہیں رہے آپ کو یہ تھیوری ہم آپ کو سائیڈ لائن میں دے رہے ہیں میں نے بڑے اس کے اندر لیکن زیادہ نہیں اب چلے آگے چلے آرمی چیف صاحب آرمی چیف صاحب نے جو کام کر رہے ہیں جو کہ آپ کو میں وزیراعظم کرنا چاہیے وزیر خارجہ کو کرنا چاہیے وہ کام چیف صاحب کر رہے ہیں آرمی چیف صاحب گئے ہیں ستائیس تاریخ کو جو خدمات انہوں نے انجام دیئے ہیں تو ان کو ستائیس جون کو ان کو سعودی عرب کا جو اعزاد دیا گیا ہے ایکسلنس کا سب سے بڑا اعزاد دیا گیا ہے اور ان کو اس طرح سے وہ تو ان کو بوارک باد ہم پیش کرتے ہیں وہ پاکستان کیلئے سفرادکاری کر رہے ہیں پھر کامر باجوہ صاحب جو ہے قطر گئے ہیں جنرل صاحب امیر سے ملاقات کیے اور انہوں نے اصل میں بعد ملاقات تو کیے انہوں نے گیس مانگی ہوگی گیس کی وجہ سے جی ان سے کہا ہوگا کہ بھئی آپ ان کے سرگرمی ہیں کافی طویل ہیں اور کافی اچھی ہیں اور پھر برطانوی سکھ سولجر پاکستان کے سپردار سے ملاقات ہوئی ہے جو ایک یعنی چار واقعات ہم بیان کر رہے ہیں ایک تو ان کو وہ ملا ہے قطر کے امیر سے ملاقات ہوئی ہے ایک اعزاد ملا ہے سعودی عرب میں قطر کے امیر سے ملاقات ہوئی ہے پھر سکھوں کے جو جو آیا تھا ان سے ملاقات ہوئی ہے پھر چینی کمیس پارٹی کے رہنما سے جو بڑا اہم ملاقات تھی اور جو دونوں ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں اب اس میں ایک بڑا معاملہ یہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کے بعد میں نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کا جو بنتا ہوا منظر دامہ تھا کہ ہم ایک ازاد ملک ہیں ہم ایک پپیٹ ملک نہیں ہیں امریکہ کے وہ دوبارہ سے بہال ہو گیا کہ ہم پپیٹ ہی ہیں ہم کلائنٹ اسٹیٹ ہے امریکہ کی جو بڑی مشکل سے چینیوں نے محنت کر کے کوشی یہ کی تھی کہ رشیہ کو منائیں کہ پاکستان نارڈ از اے پپیٹ پاکستان از اے انڈیپینڈنٹ کنٹری اور یعنی جو پیوٹن تھا وہ بہت زیادہ اس کا مددہ تھا عمران خان کا چیچن کا صدر اس کا مددہ تھا وہ اسے ملنے کے لیے آیا تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو نکالتے تو کسی عدب اعترام کے ساتھ میں نکالتے آپ نے شاید مختی طور پر نکالا آپ بعد میں اس کو بال کر دیں مہین ممکن ہے اور جو گندے کام یا اچھے کام آپ کو لینے تھے بسے شباز شریف صاحب سے آپ نے لے لیا ہے ان کو نکالا تو پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کے اس طرح سے نکالتے اس طرح سے میں نے جب تو وہ بنے زید پکڑڑ لیتی آپ کا وزیر دفاع ہے جو مسٹر خواجہ صاحب ہیں جی اب ایک ممبر پارلیمنٹ کینیڈا نے اعتراض کیا ہے ایک ممبر پارلیمنٹ کینیڈا نے آپ پوری کینیڈا کے خلاف تقریر کر رہے ہیں کافی دن سے آئی بھی تھی وہ ویڈیو کلیپ بھئی لیکن ہم نے بھی نہیں چلائی نام میں ذکر کیا آپ اس کو دبانا بہتر تھا اہمیت ہی نہیں تھا اہمیت نے ایک ممبر پارلیمنٹ نے ایک بات کی ہے کساب پچاس اے ڈالر ہمارے خرچ ہوئے وہ آپ کو کیوں کیا آپ نے اس پر اس پر ازام لگا دی اب ہمیں بولنا پڑ رہا ہے آپ کو اس پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی پوری کینیڈا سے ہم نراز ہو رہے ہیں ملی دربائی آپ دنیا میں ہمیں اکیلہ کرنا چاہتے ہیں جیچے وزیر دفاع تمہارے یہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا پوری یعنی صرف خوش آمد میں یہ آدمی چیز خوش آمد نہیں ہوئی ہے یہ آپ نے آدمی چیز کو کہ اس معاملے کو اتنا اجاگر کیا جو کہ بہت خاص خاص لوگوں کو معلوم تھی اور وہ دبا رہے تھے اس بات کو کہ ہمارے آدمی چیز پر جو ہے کہیں پر حرف آ رہا ہے تو اس کو ہم دبا دیتے ہیں آپ نے اس کو اتنا بڑا کر دیا کہ پارلیمنٹ پر تقریر کر دی سب بے کوف آدمی کس قسم کے وزیر دفاع تمہارے لگا ہوا ہے اس کو فارل فائر کرو جی اچھا جی آپ چلیے اچھا یہ جو چینی کمیرس پارٹی کے رنوما سے جو گفتگو ہوئے ہیں بھئی یہ دیکھیں زہن صاحب اس میں مسئلہ آگیا ہے کہ چینی بھی متضب ہو گئے متضب ہو گئے ہیں پاکستان کے بارے میں جی کہ یہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کدھا جا رہے ہیں کیا چیز بنی پھر رہے ہیں اس وقت پاکستان ارے بھئی دیکھیں جس وقت جو مکشکل وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپرسونٹی لکھی ہوئے اس میں آپ کے مواقع رکھے ہوتے ہیں یہ ٹائم تھا جس وقت آپ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے اسی وقت آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم یہ جھگڑا کر دیں گے آپ کہتے ہیں ہم انڈیا سے لڑائی کر دیتے ہیں چلو ایسی عجیب وغری ایسی بے وکوفہ نہ بات کرتے آپ کہ اگر آپ نے یہ نہیں کہا تو ہم انڈیا پر حملہ کر دیتے ہیں بھئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعی انڈیا پر حملہ کر دیتے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی اب اسٹیڈی جی تو ظاہر ہے کہ وہ اگر بات کریں تو پھر ہم بتا سکتے ہیں کیا آپ اسٹیڈی جی بنا سکتے ہیں جی آپ کو اسے بے کہ اسٹیڈی جی آتی ہے ایس اور نو آپ کو معلوم نہیں ہے گریے کہاں ہیں بھئی گریے بھی تو ہوتا نا بیچ میں بلیک انڈ وائٹ کے بیچ میں گریے بھی تو آتا ہے اور گریے بھی دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صرف سات رنگ ہیں یہ جانتے نہیں ہیں کہ چین کے اندر بتیس رنگ ہوتے ہیں ممکن ہے اب بڑھ گئے ہوں پتیس رنگ بھی میں نے دس سال پہلے سن لیتے ہیں کہ اس رنگوں کے اندر جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو بچے سے رنگوں کی تعلیم دی جاتی ہے آپ یہاں پھر صرف بلیک وائٹ اورنڈ ریڈ گرین یلو بس ختم زندگی ختم ہو گئی آپ کی بس آپ کا بچے کو وسط کیسے آئے گی رنگوں کی اندر ہی وسط نہیں آ رہی ہے تو کہاں سے آئے گی وہی حالت ہمارے ان لوگوں کا ہے کہ ان کے پاس وسط ہی نہیں ہے ان کے پاس صرف ایک بلیک ہے اور وائٹ ہے یس ہے اور نو ہے یو آر ویت اس بس یہ دو باتیں ہیں اوہ بھئی اس میں گرے بھی تو ہے مستیک دن بائی مستر پرویز مشرم بٹن سوچویشن بٹن کمپیٹلی ڈیفرنٹ ات دیٹ ٹائم اس وقت ہم بری کر پر حملہ ہوا تھا وہ بہت غصے میں تھے آپ تو اتنے غصے میں نہیں تھے ایک چھوٹے سے بھئیے نے آپ سے کہا تھا ایک جو ڈیپٹی سیکرنٹی کے لیویل کا آدمی ہے اس نے آپ سے کہا تھا آپ اس کو آوائیڈ کر جاتے ہیں بات کو کہتے ہیں تمہاری دو جملے کہتے ہیں تمہارے کا ہم ٹھکارے لگا دیں گے ابھی جو یہ کوشش ہی کر رہے تھے کہ یہ یہ یہاں پسے رہے ہماری جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی نا کہ یہ اگر افغانستان پسے رہتے ہیں تو ہمارے قبضے میں رہیں گے وہ ہمارے سارے نکلے اس لیے کہ آپ کے قبضے میں نکل کے آپ کو دھمکی دیں آپ کو اس کو کو آلٹرنیٹ ڈھونڈنا چاہیے تھا کہ ہم آپ اس کو کیسے کریں تو وہ آلٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے نا بھئی آپ ہمیں کر لیں جو کچھ بھی کرنا ہے ہم تو رشیہ کے قیمے جا رہے ہیں پھر اس کے لیے ایمان ہونا چاہیے ان کو نکلنے میں سہولتکاری بھی پھر ہماری حکومت نہیں کی دی اس کے لیے ہمارا یہ کہنا تھا ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ چین کو آگے بڑھ کر جب چین نے یہ بات کہی تھی دوہزار دس میں ان کا ایک دانشہ بننے دوہزار دس میں میں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان سے مل کر ایک نئے عالمی نظام ادا کریں اور یہ وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ ہم پاکستان کے سارے دکھ ہم لے لیں گا تو ہم اس وقت دکھ میں ہیں آپ ہماری مدد کو آئیں ابھی دو 2.3 ملین دیا ہے وہ بھی وہی ہے جو آپ نے پہلے دیا تھا اس کو آپ نے مزید اس کے میاد بڑھا دیئے آپ نے کوئی ایکسٹرہ تو نہیں دیا نا جو ہے وہی ہے آپ کے پاس ایکسٹرہ نہیں دیا انہوں نے رکھا ہے آپ کے بینک میں وہی پہلے بھی رکھے وہ تھے اور وہ ظاہر ہے آپ کو واپس کرنا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چین کو جب تک اللے تللے ختم نہیں ہوگا کوئی نہیں دے گا کون چیف آباربی صاحب سے اس لیے بات کرتا کہ وہ ایک آدمی وہی ہے جو فیصلہ کر سکتا مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی نے یہ کہا اب میں تو نہیں اس کو الفاظ کو دورانا چاہتا کیونکہ میں ان کی کوئی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں میں ان کی بائلائیں کر جاتا ہوں جو آدمی پاکستان کے لئے اچھا کر رہا ہے چیف آباربی صاحب تو میں اس کے تعریف کروں گا کہ برائی کروں گا جو کچھ بھی کر رہا ہے آپ کے لئے سہولت پہلا کر رہا ہے پہلے بھی کرتا ہوا آیا ہے عمران خان لڑکے چلے آگے وہ تو ہر جگہ سے لڑکے آگے تو وہی جا کے بریک کے بعد آئیں گے ناظرین مقصدہ وقفہ ہے وقفے کے بعد آتے ہیں ایک برطا پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی مردی صاحب جی ٹویٹی کا اجلا جو سری نگر میں کیوں رکھا گیا اس کو چاہتے ہیں کہ وہ مل جائے جو دنیا مان لے کہ یہ ہمارا پارٹ ان پارسل ہے وہ یہ دکھانا جا رہے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بھئی انڈیا کا فیل ہے آپ کی فیل ہو رہی ہے میں نے سفرد کر رہی دیکھیں نا آپ کا چین کو آپ کو بلانا چاہیے تھا اجلاس کے اندر جو یہ بریس کا اجلاس ہوا ہے پہلے بلاتے تھے نا سائیڈ لائن کے اندر چھوٹے چھوٹے ملکوں کو بلائے ایران کو بلائے آپ نے اتنے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو بلائے جو سترہ ملکوں اور بھی بلائے آپ کو نہیں بلائے اس لیے کہ آپ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس طرف ہو مما آپ کی کوئی حیثیت متعین نہیں ہو رہی چین بھی آپ سے ڈر گیا جو آپ یہ کنٹرول نہیں کر ستے کہ آپ کا جو پروفیسر یہاں پڑھا رہا ہے اب اس پر دیکھیں نے کتنے بڑا فلا کیا کہ جو آپ کے جہاں پر جا رہی ہے گاڑی اس کے سائیڈ میں آپ کو چین ہیوں کے سائیڈ میں دونوں سائیڈ پر گاڑی ہونے چاہیے تاکہ وہ کوئی آدمی آئے بھی تو وہ نہیں کر ستے اور آگے بھی گاڑی ہونے چاہیے تاکہ کوئی آدمی آئے سکے چینوں کو اتنا زیادہ آپ کو تحفظ دینا پڑے گا کہ جو آپ کو جس طرح سے میں نے ایک زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈی جی رینجر جس طرح بلال اکبر صاحب تھے تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ یہ جو آپ کی جو موبائل جاتی ہے اس کو یہ سمجھیں آپ کی آپ کی عبدوز ہے اور اس کے جب عبدوز جاتی ہے تو اس کی سائیڈ میں جہاز بھی جاتے ہیں تو آپ دو موٹر سائیکل سوار دو موٹر سائیکلیں کیونکہ جب لڑکے کوئی بم پھک کے جائے گا آپ کی موبائل پر تو موٹر سائیکل پر ہوگا تو موٹر سائیکل کا مقابلہ تو گاڑی آپ کی نہیں کر ستی موبائل اب اتنی بات ایک کون سن جا رہا ہے ایک سیویلین سمجھا رہا ہے اور آپ وہ موٹر سائیکل چلائیں موٹر سائیکل دو سوار رکھیں ایک سادے کے بال لباس میں رکھیں اور ایک مردی میں رکھیں انہوں نے ایسے ہی کیا ایک حملہ نہیں ہوا ان کی گاڑی کے اوپر اس لیے کہ وہ معلوم تھا کہ جب یہ جائے گا تو موٹر سائیکل بھائے گی تو ان کے پیچھا کریں گا ان کے بعد گن بھی ہو اور شوٹ کر دیں گے ایک منٹ کے انتر ایک حملہ نہیں ہوا اس کے معاملے میں بھی غلطین سے یہ ہوئی ہے کہ بھئی یہ ہے کہ یہ مئیٹر کمانڈ آپ کیاڑی کمانڈر بس ایسے آرام سے چل رہا ہے پھر سین حکومت الگ آڑی کرتی ہے کہ وہ جب رینجرز کے خلاف ہوتی ہے جب بھی آتی ہے تو اس کو دبا کے رکھتی ہے ان کو فیصلہ نہیں کرنے دیتی ہے اپنے مردی مطابق وہ کہتے ہیں ہماری پولیسی کافی ہے تو وہ بڑا غلطی ہو گئی ہے جو کراچی کا واقعہ ہوا اتنی بڑی غلطی ہو کہ چین کو دھلا کے رکھ دیا ہم لوگوں نے تو چین اب متدلدل ہو گیا یہ جو چھٹ بھئی ہے آس پاس چھٹ بھئی ہے سارے تمہارے تمہارے اس میں ہونے چاہیے کب تک دبے رو گئے کب تک دبے رو گئے تمہارا کوئی تو لیول آنا چاہیے کہ آج کہیں کہ نہیں ہم کریں گے پہلا آسان کام یہ ہے کہ جو آپ کی جو پرابلم ہے جو آپ کا تہیوش کا انداز ہے اس کو ختم کرو خدا کے باستے آپ کا پیٹرول کا کرائسیس ختم بجائے گا پروٹوکول ختم کرتے ہیں تاکہ عوام کو پیغام بھی جائے کہ ہماری اشرافیہ بھی جائے کچھ قربانی دینا چاہیے دیکھیں اشرافیہ دیکھیں معاف کیجے گا میں فوج کو نہیں کہہ رہا ہوں فوج ہمارے لئے اللہ کے بعد سیویرز ہیں ججوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیار سیویرز وہ جج ہے ہمارے اللہ کے بعد میں انصاف کے لئے اللہ نے انصاف جو اشرافیہ پولٹیکل اشرافیہ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں بیٹس صاحب نہیں دیکھیں ان کو بھی کچھ قربانی دینی پڑے گی کن کو وہ تو میں نے کہہ دیا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے یہ جملہ نہیں کہا ان کے لئے کہ ان کو قربانی کی بات نہ دیں میں نے ان سے یہ بہت خراب جملہ بہت خدناک جملہ کہ دیار انٹی پاکستانی جو کی پولٹیشنز جو ہیں جو پنجاب کی پولٹیشنز سارے پولٹیشنز جو سندھ کے ہیں دیار ناٹ ناٹ بیہیوینگ لائک پاکستانی دیار ورکنگ ایز انٹی پاکستانی اس لحاظ سے کہ انہوں نے پاکستان بنائے نہیں پاکستان جو بنانے والے لوگ تھے تو ان کے تو جب ان کا انتقال ہوا شہادت ہوئی ہے لیاکت کے خواہ ان کے تو جوتے موزے تھے وہ پھٹے ہوئے تھے اور ان کے اس پر پیمند لگا ہوا تھا اور ہر ہر نے خواہد آدمند لے لیں کیونکہ آپ کے پاس شریف آدمی آگئے تھے یہ سرزمین اس قابل نہیں ہے کہ شریف لوگ یہاں رہ سکے تو پچھارا راجہ صاحب محمد اگر واپس چلا گیا وہ حسد محمانی واپس چلا گیا غریب آدمی تھا جس آدمی کو سو روپے دیئے قاضی ادم نے کہ جاؤ یہاں جا کرو وہ واپس آگے پیسے اس نے تریسٹھ روپے دے دی ہے واپس تیس روپے ستائیس روپے خرچ کر کے آ گیا کہ صاحب اس نے کہا یہ مال کی بات کر رہے ہیں کہنے صاحب میں کیا کرتا تھا میں سرائے میں سو جاتا تھا کبھی مزید میں سو جاتا تھا یہ کیا دوسر پڑی ہے ایسے لوگوں نے پاکستان بنایا آپ نے بنایا ہے جو اتنے بڑے چھاٹ چھاٹ سے جاتے ہو اور چلائے چلائے بھی ایسے لوگ رہنے رہیں گے آپ جیسے لوگ نہیں چلا سکتے ملکوں کمیشنر صاحب کا اگر پروٹوکل دیکھ لیں تو پھر سر پیٹے انسان کہ یہ حال ہے بھائی زین ہمارے خوانے میں کمیشنر کا کوئی پروٹوکل نہیں ہوتا تھا جی لیکن اب ہوتا ہے اب ہوتا ہے یہ میں انیس سو ساٹھ کی بات کر رہا ہوں جب میں بہت بڑا سٹوڈن لیڈر تو ایک شہر کا مطلب چھوڑا شہر تھا عدرباد جی بس بہت ختم پروگرام کا ختم ناظر آج کے لئے اتنی آئندہ پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ